بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویبرز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے سہت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت زیادہ سمپل لیکن ہر گھر میں بہت شوق سے بنائی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے اور وہ ہے چکن بریانی ہم چکن بریانی بنائیں گے اور یہ اس میں ہم زیادہ سپائسی نہیں بنائیں گے ہم اس کو چٹ پٹ تیار کر لیں گے تو یہ کھانے میں بہت زیادہ لزیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری طرح بریانی آپ کی بند سکے تو آپ اس سے پھر لے کر لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور سٹپ پر سٹپ اس کو فالو کیجئے گا تو اب آپ میرا ساتھ دیں میرے کچن میں چلیائیں بنائیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہم پہلے ہم نے ون فورتھ کپ اس میں آئل ڈاکے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فور میڈیوم سائز کی پکٹے ہوئے پیاس اور ہم اس کو کریں گے لائٹ پروڑ آپ اپنی سانت مدابی آئل کو کام زیادہ کر سکتے ہیں ڈالیں گے 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 اب اس میں جائے گا نمک وہ جائے گا کیونکہ ہم نے چاوڑ کو پھائی کرتے ہوئے اس میں بھی نمک ایڈ کیا ہوئے اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے 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 thriven ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اگر یہ سکتے ہیں ڈالیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے müگ اس میں ем اس میں جائے گا ادرک پوڈر آپ چاہیں تو آپ دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ چاپ کر لیں اور اس کو ڈال دیں کیونکہ یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے اچھے سے بون چکا ہے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے ڈھاپ گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے ڈھاپ کر کوک کریں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گال جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم اس کو ڈھاپ کے کوک کریں گے جب تک اس کا پانی روڈیوس نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہی یہ پاک نہیں جاتا چکن ہمارا گال چکا ہے اور اب ہم اس میں آکے تقریباً اونلی وان ٹیپ سپون بریانی مسالہ ڈالیں گے آپ کسی بھی اچھی بریان کا لے سکتے ہیں کسی بھی اچھی کمکنی کا اب ہم وہ ڈال دیں گے اونلی وان ٹیپ سپون بریانی مسالہ ڈالیں گے اور اس کے اندر سے پھول پانی روڈیوس کریں گے ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سبس دنیا اور اب ہم اس میں سے کچھ مسالہ باہر نکال لیں گے اور اسی کے اندر ہم چاوروں کی اور چکن کی لیئرز لگا کر بریانی تیار کریں گے ہم نے جو مسالہ بنایا تھا ہم نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے چاوروں کی لیئر ہم نے دو کپ چاور دے ان کو پانی میں بوائل کر لیا ہے اور اس میں سے تقریبا اس میں ہم نے صرف اس میں نمک ڈال کر اس کو بوائل کیا تھا ایک لیئر ہم نے اس کی لگا لیا ہے اب ہم ایک لیئر لگائیں گے چکن کی یہ دیکھیں وہ اس پر ڈالیں گے تھوڑا سدھ لیا اور ایک لیئر لگائیں گے چاوروں کی اب ہم اس پر لگائیں گے چاور اور یہ دیکھیں اور اس پر لگائیں گے ہم مسالہ چکن کا جو ہم نے نکال کر رکھا تھا اور اب ہم اس پر لگائیں گے دھنیا یہ بلکل سمپل بریانی ہے پر کھانے میں بہت مزے کی ہے وہ ٹیسٹ ہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بچوں کی بہت پسند کی ہوتی ہے تو ہم نے لگا لیا اب ہم بلکل دم والی فلم پر اس کو ٹونٹی منٹ دم لگائیں گے ہمیں چاور کو دم لگائیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا دم کھولیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو ایک سائٹ سے دیکھیں اس کی لک دکھائیں گے آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصد لک آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو تھوڑی سی میکس کریں گے اور کریں گے دیش اوٹ کریں گے ہماری چاور دم لگ چکے ہیں اب ہم ڈیش اوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں یہ بہت سیمپل سی ری بریانی لگے گی بہت سیمپل سی پر یہ ہی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اس کو چھوٹے بڑے ینک سب بڑے شوک سے کھائیں گے بہت مزے سے یہ دیکھیں اب ہم اس کی تھوڑی سی گارنش کریں گے میں نے اپنی پلیٹ بریانی کی ٹیڈی کر لی ہے آپ اس بریانی کو اپنے گار میں تیار کریں اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آپ سے بریانی کیسی بنی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈ ایکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز جو رمضان سے رلیٹیڈ ہیں یا بیسے بنائی ہیں آپ تک بہت ساری پہنچ جائیں اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی